یا علی یا علی علی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ نعمت علیہم غیر المعذو علیہم واللعنة صلوات محمد 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 پرمان پرمان زندگی کے ہر لمحے میں ہم تیرے محتاج ہیں اور زندگی کی ہر ضرورت کے لئے تیرے محتاج ہیں اور ان میں سے ایک ضرورت ہے ہمارا سیدھے راستے کو پا لینا اور سیدھے راستے پر چلتے رہنا مالک ہماری تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر کرم کر ہمیں توفیر دے ہم سیدھے راستے پر آئے ہیں تو سیدھے راستے پر باقی رہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے یا جن پر ان کی سرکشی اور نالائپیوں کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہوا یا جو حقدار عذاب ہو گئے آپ حضراء کی خدمت میں انوان کلام اور موضوع گفتگو یہ رکھا گیا ہے کہ زندگی کے مسائل و مشکلات کے پیدا ہونے کے پیچھے جو اصلی سبب ہے وہ ہے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے احکام اور ہدایات کو نظر انداز کرنا اور تمام مسائل و مشکلات کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن مجید سے اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے بابستہ رکھے جیسے ہی ان سے دوری شروع ہوتی ہے ترہ ترہ کی مشکلات انسان کو گھرے میں لینے لگتی ہیں ان میں سے وہ مشکلات بھی ہیں جو ہماری مادی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہماری مانوی اور روحانی زندگی سے تعلق ہیں وہ مشکلات بھی ہیں جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی سے ہیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ دو شبوں میں آیات قرآنی کے سہارے اور ارشادات معصومین کے سہارے دشمنوں کی ایک سادش کو کاتوڑ پیش کیا ہے جو ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں اور جب وہ اسلحوں سے نہیں مٹا پاتے اور تجربہ انہیں مسلسل بتاتا ہے کہ قتل غارت سے اور اسلحوں سے مٹنے والے نہیں ہیں تو پھر وہ ہم کو اندر سے کھوکلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ایمانی زندگی کی ظاہری شکل و صورت باقی رہے لیکن اندر سے اس کی روح ختم ہو جائے بیجا بحثیں پیدا کرنا بیجا فکروں کو معاشرے میں چپکے سے ڈال دینا پربندگار عالم نے جو احکام دیئے ہیں ان احکام میں سے کچھ کا انکار کرنا کچھ کا مزاق اڑھانا اور جن عامال اور احکام کو صاحب ایمان چھوڑنے پہ تیار نہ ہو کسی بھی سادش کا شکار ہو تو اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرنا گھٹانے اور بڑھانے کی کوشش کرنا یہ ساری سادشیں ہیں جس سے اس وقت ہم دو چار ہیں اور مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شعور اور بصیرت کی روشنی میں زندگی کے قدم کو آگے بڑھائے تاکہ صراط مستقیم سے نہ ہٹے راہ ہدایت سے نجات تک اپنے آپ کو پہنچا سکے عزیزو میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں اس منفی فکر کے بارے میں گفتگو کی تھی جو چپکے سے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں خاص کر کے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے جوان ان کی سوچ کو اس طرح سے کر دیا جائے اس طرح بدل دیا جائے کہ جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے ساری قربانیاں دی تھیں اسی حسین کے نام پر اسی کربلا کے نام پر اسی مولا کی یاد اور ازاداری کے نام پر پورے دین سے دوری اختیار کرا دی جائے ایک سوچ پیدا کر کے ہمیں تو بس ایک کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے میں نے پرسوں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مفصل گفتگو کی ہے اور کل اسی کے بعض حصوں کو پیش کیا ہے واجبات واجبات مستحبات اور حرام اور مکروغ کی جو فہرست ہے جس کی جڑے قرآن مجید کی آیات میں ہیں اور ان کی تفصیلات معصومین کے ارشادات میں ہیں کوشش یہ کی گئی کہ ہم کو الگ کر لیا جائے الگ کر کے دین کے آمال سے دور کر دیا جائے اور اس کے لیے جو سہارے لیے گئے اس میں سے ایک سہارا لیا گیا مولا کائنات امیر الومنین حضرت علی ابن عبی طالب علی السلام سے محبت کا کہ ہم علی والے ہیں ہم ازادار ہیں اب ہمارا دین سے اور کسی فریضے کو انجام دینے کی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے ہم تو پیدا ہی نہیں کیے گئے اس لیے میں نے آپ ازادار کی خدمت میں قرآن کی آیات کے سہارے عرص کیا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں آئیوہ اللہ آمن آیا ہے اس سے مراد ہے علی والا اے ایمان والو یعنی اے علی والو اور جب اے ایمان والو کا مطلب ہے اے علی والو تو پھر پورے قرآن میں دیکھ لیجئے جتنے احکام الہی آئے ہیں ان میں نہ کفار سے خطاب ہوا ہے نہ منافقین سے گفتگو ہوئی ہے اس میں صرف ایمان والو سے کہا گیا ہے یعنی علی والو سے کہا گیا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے علی والو سے کہا گیا ہے کہ تمہیں روزہ نہیں سمجھائے آج قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے ایک اور بنیادی فکر جو قرآن ہمارے حوالے کرتا ہے اس پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس سریحی حکم خدا کے مقابلے میں ہمارے درمیان کچھ نظریات پیدا کیے جا رہے ہیں کون سسریح قرآن کریم کا اور اس کے مقابلے میں نظریات کیا پیدا کیے جا رہے ہیں سورہ تحریم کی تیسری آیت ہے پروردگار عالم اس آیت میں کسی اور کو خطاب نہیں کر رہا ہے بلکہ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے پہلے آپ آیت سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ترجمہ ذرا سے رکھ کے کروں گا اس آیت میں اللہ نے جو پیغام دیا ہے اسے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو ایک خطرناک فکر ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر آپ کو متوجہ کر لوں ہمارے اشعار ہماری شاعری ہماری خطابت قدم قدم پہ ہم کو یہ بتاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج کی دنیا میں کہ تمہارے لئے سوال منکر و نقیر نہیں ہے تم تو علی والے ہو تمہارے لئے قبر کا حساب نہیں ہے تم تو علی والے ہو تمہارے لئے میدان قیامت میں جا کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کی منزل نہیں ہے تم تو علی والے ہو تمہارے لئے جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس لئے کہ تم علی والے ہو تمہاری تو جنت پکی ہے ممکن ہے کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہو بری لیکن بات میں اپنی طرف سنی کہہ رہا ہوں میں قرآن کریم کے سہارے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اگر آپ نے مجھے شہر یاد نہیں رہ جاتے میں شہر دوہرہ نہیں پاتا ہوں لیکن ایسے اشعار میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ قبر میں جب سوال جواب کی منزل آئے گی اور منکر نقیر آئیں گے تو وہاں ایک نعرہ لگائیں گے اور اس کے بعد منکر نقیر ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اس طرح کی فکریں ہمارے ان جوانوں کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جنہوں نے ابھی بہت مذہب کو پڑھا نہیں ہے مذہب کو سمجھا نہیں ہے ابھی ان کی زندگی کا آغاز ہے انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ازاداری امام مظلوم اور مولا علی اسے مودد اور ان کی مدہو سنہ کے بعد اب ہمارے لئے جنت پکی ہے ہمارے لئے جہنم کا کوئی خطرہ نہیں یہ فکر ہمارے بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے آیا یہ فکر درست ہے کہ درست نہیں ہے میں قرآن کریم کی ایک آیت کے سہارے اپنی بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا جمع سن لے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمن قو انفس و اہلی نار و قود ان ناس وال اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل ایال اور گھر والوں کو بچاؤ کس جس سے بچاؤ نار جہنم کی آگ سے بچاؤ آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور جس کا ایندھن پتھر ہے جس میں ایندھن انسان ہے اور جس کا ایندھن پتھر ہے جہنم میں انسان جلائے جائیں گے جہنم کی سزا انسانوں کو ملے گی ہم آخرت کے منکر نہیں ہمیں اس سے قطع انکار سارے انسانوں کو آلا کر رہا ہے یا ایوہن ناس کہہ رہا ہے نہیں بنی آدم کہہ رہا ہے نہیں یا ایوہن لغینا آمنو اے ایمان والو اور سب کو چھو کے خالی ایمان والو سے یعنی علی والو سے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ میرے عزیزو اس آیت کے سریح الفاظ اور کلمات ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں یہی پیغام تو دے رہے ہیں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد بھی علی کا غلام ہونے کے بعد بھی معصومین علیہ السلام کی خدمت گزار ہونے کے بعد بھی ایمہ تاہرین کے امامت کا اقرار کرنے کے بعد ہی تو ایمان والا بنا اور اس ایمان والے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آنکھ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اب میں ذرا اپنے لفظوں میں ذرا اسی تیزی لاکہ آپ کی الجن کو کہ خطرہ جہنم تو صرف مومن کے لئے اور کسی کے لئے خطرہ جہنم ہے ہی نہیں آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولانا آپ ممبر سے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماذا اللہ خالی علی والے جہنم کے خطرے سے جو دو چار ہیں ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کافر کے لئے خطرہ جہنم نہیں ہے منافق کے لئے جہنم کا خطرہ نہیں ہے مشرق کے لئے بدپرست کے لئے جہنم کا خطرہ نہیں ہے دو لفظ ہیں ایک ہے خطرہ اور ایک ہے یقین خطرہ اسے کہتے ہیں جس کے آنے کا پہلے سے پتا چل جائے اور اس کے مقاولے کا انتظام کر لیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے اور یقین وہ ہے جس سے ٹالہ نہیں جا سکتا کافر کے لئے خطرہ نہیں ہے یقین جہنم ہے منافق کے لئے خطرہ نہیں ہے یقین جہنم ہے دشمن دین و خدا کے لئے دشمن اہل بیت کے لئے دشمن محمد و آل محمد کے لئے خطرہ جہنم نہیں ہے یقین جہنم ہے یقین کو ٹالہ نہیں جا سکتا خطرہ صرف صاحب ایمان کے لئے ہے اور خطرہ کہتے ہی اسے ہے جسے تدبیر کر لیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے اور اگر بے حسی تاری ہو جائے تو پھر خطرے سے دوچار ہونا پڑتا ہے قرآن کریم کا سریحی پیغام ہے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کس چیز سے بچاؤ آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ عزیز میرے بزرگ میرے جوان بچوں میری بیٹیوں توجہ تو اس آیہ کریمہ پر یہ الفاظ کسی بے خبر کے نہیں ہیں یہ الفاظ کسی جھوٹ بولنے والے کے نہیں ہیں یہ اس پرودگار کے الفاظ ہیں جو ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے ہمارے حال کو بھی جانتا ہے ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے کوئی بچہ بچہ بچاؤ بچاؤ تو ہم دو پڑتے اس لیے کہ خطرہ بچہ ہے ہو سکتا ہے غلب بیانی کر رہا ہو لیکن دیکھ لے دیں اگر کوئی بچہ چیخ دوڑو آگ لگ گئی ہے تو بچہ ہے اس کے باوجود ہم اس کی طرف دو پڑھیں گے خیال پیدا ہوگا پانچ دس پرس سنٹ سے ہی کئی جس چیز سے ڈرائیا جا رہا ہے وہ ہو نہ جائے تو میرے عزیزو یہاں خبر دینے والا کوئی بچہ نہیں ہے کوئی مخلوق نہیں ہے خالق ہے جو سچا بھی ہے اور ہمارے اوپر مہرمان بھی ہے اس لیے ہمیں توجہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے عزیزو ایمان والے کے لیے جہنم کی آگ کا خطرہ پیدا کا ہے مومن ہونے کا مطلب کیا ہے اگر آپ میں کہتا ہوں میں مومن ہوں آپ کہتے ہیں آپ مومن ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا دو لفظ ہیں ایک ہے مومن مومن یعنی کب بنتا ہے میں اگر دعوی دار ہوں کہ میں مومن ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میں مومن ہوں یعنی میں حضالت الہیہ کا قائل ہوں میں مومن ہوں یعنی میں اللہ کے صفات سموتیہ قدیم ہے قادر ہے مدرک ہے یہ ساری چیزیں ہیں جن کو میں مانتا ہوں اگر آدمی دعوی دار ہے کہ مومن ہوں تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو جن کے پہلے جناب آدم ہے اور آخری خاتم البرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم میں سارے نبیوں کو رسول کو مومن ہونے مطلب اس کتاب کو بھی مانتا ہو اور جب قرآن مجید کو میں نے مانا تو قرآن مجید نے جو جو بنوانا شروع کیا اس کو سب کو مانا اللہ کا گھر کعبہ ہے یہ بھی مانتا ہو میرے اوپر نماز واجب ہے یہ بھی مانتا ہو آخرت کا ایک دن آئے جو قیامت کا دن کہلاتا ہے وہ بھی مانتا ہو تو میرے عزیزو مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم مولا کائنات کو مانتے ہیں ہم امہ تحرین کو مانتے ہیں ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں ہم یہ تیامت کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر جب یہ سب ہم نے مان لیا ہے تب اللہ کہہ رہا ہے خطرہ جہنم کا ہے تمہارے لئے تو اب خطرہ کس چیز سے ہے خطرہ کس چیز سے ہے اگر آپ متوجہ ہوں تو ایک جملے میں پوری بات پہنچا دو آپ کی خدمت میں میرے عزیز مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں تو مومن ہونے میں ہم نے غلطی نہیں کی تو ہوں گئے مومن کتنے تو یہی نکل گئے جنہوں نے امامت کو نہیں مان نا نکل گئے جنہوں نے پوری نبوت و رسالت کے سلسلے کو نہیں مانا نکل گئے جنہوں نے اللہ کی عدالت کے اطران نہیں کیوں باہر نکل گئے ہم تو سب ماننے ہیں پھر ہمارے جہنم کے خطرہ ہمارے لئے کیوں ہیں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ آپ کرے کہ آپ متوجہ ہو جائے میرے عزیزوں مومن بنتا ہے اللہ کی ذات کو مان کے مومن بنتا ہے نبی از کریم کی ذات مقدس کو مان کے مومن بنتا ہے احمد تحریم کی ذات گرامی کو مان کے ان کی ذات کو ماننا ہے ایمان خطرہ کا ایسے پیدا ہوگا خطرہ اس سے پیدا ہوگے کہ ہم ان کو مانے مگر ان کی بات کو نہ مانے اللہ کو مانے اللہ کی بات کو نہ مانے رسول اللہ کو مانے رسول اللہ کی بات کو نہ مانے احمد تحریم کو مانے احمد تحریم کی باتوں کو نہ مانے میں اور سمیت کے اپنے جوانوں کی خدمت میں کہہ دوں کہ خطرہ پیدا ہوتا ہے ایمان کے بعد ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنے سے خطرہ پیدا ہوتا ہے واجبات کو چھوڑنے سے جہنم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے حرام کاموں کے انجام دینے سے قرآن کریم ساتھ لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اپنے آنکھ کو بچاؤ ایمان والا ہونے کے بعد بھی خطرہ جہنم ہے واجبات کے چھوڑنے سے خطرہ پیدا ہوگا یا حرام کاموں کے انجام دینے سے خطرہ پیدا ہوگا ہم نے مومن ہونا قبول ہی نہیں کیا ہے بلکہ ہم مومن ہونے کے دعوے دار ہیں مومن ہوں میں یعنی میں اللہ کو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں امہ کو مانتا ہوں قرآن کو مانتا ہوں یہ مانتا ہوں وہ مانتا ہوں ماننے کے ایک فیرز گناہے گا مومن کافر کون ہے جو کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کو مانتا ہوں رسالت کو نہیں مانتا یا رسول اللہ کو مانتا ہوں مگر پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار رسولوں کو نبیوں کو نہیں مانتا سب کافر کی فیرس میں چلے گئے تو مومن کہتا ہے میں مانتا ہوں اور کافر کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا میں دراصل اپنے چھٹے آیت پڑھنے کے بعد اپنے چھٹے امام حضرت جعفر سادق علیہ السلام کا ایک جنلہ آپ کی حدمت پر رکھنا چاہتا ہے شاید جب سے مجلی شروع ہوئی ہے ابھی ایک ہی آت بار آپ نے صلوات بھیجی ایک برپور صلوات بھیج دے محمد وعالی دو چیزیں ہیں ایک ہے دعویٰ کرنے والا اور ایک ہوتا ہے انکار کرنے والا دعویٰ کرنے والا مدعی کہلاتا ہے انکار کرنے والا منکر کہلاتا ہے مومن ہے مدعی میں یہ مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں ماننے کی فیرز گناے گا اور کافر ہے منکر جب کہیں کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جہاں ایک ہو دعویٰ کرنے والا دوسرا ہو انکار کرنے والا تو ثبوت کا بوجھ کس کے کاندوں پر پڑھتا ہے جو نظام سے عدالت کے نظام سے وبستہ لوگ ہیں یا تعلیم یافتہ ہیں اگر میں دعویٰ دار ہو گیا کہ یہ رومال میرا ہے یہاں پڑھتا ہوتھا لیا میں نے میں نے کہا یہ رومال میرا ہے اور میرے سامنے دوسرا بھے کہہ رہا یہ رومال آپ کا نہیں ہے تو یہاں ثبوت کس سے مانگا جائے گا جو کہہ رہا ہے رومال میرا نہیں اس سے کہا جائے گا آپ ثبوت لائیے یا اس سے کہا جائے گا جو کہہ رہا ہے میرا رومال اس سے کہا جائے گا آپ ثبوت لائیے میں اپنے بچوں کے ذہنوں تک بات کو پہنچا سکوں اس لیے تاریخ کے جھروکوں سے سیرت اہمہ کا اکتوڑا لاؤں تاکہ ان کے تذکروں کو دفیل دل بھی زندہ رہے اور بات بھی پہنچ سکے ثبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے مدعی کی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی جنگ سفین کے وقت جاتے ہوئے ایک زرہ گم ہو گئی تھی علی کو ایسے بھی زرہ کا کام نہیں تھا مہر کی جب بات آئی تھی تو پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ علی تلوار تو تم رکھو اپنے پاسوں سے تو نہ بیچو اس کی تمہیں ضرورت ہے لیکن احتمام جنگ میں جو سامان ہوتا ہے مولا کے پاس بھی رہتا تھا تو زرہ کی ہے کہ وہ کہیں راستے میں کھو گئی گر گئی گم ہو گئی چوری ہو گئی جو بھی ہوا جنگ سفین ختم ہو گئی مولا کوفے واپس آئے حاکم وقت ہیں خلیفہ وقت بھی ہیں مولا نے دیکھا کہ یہودی وہی زرہ اس کے ہاتھوں میں ہیں جو مولا کی گم ہو گئی تھی مولا نے کہا یہ زرہ میری ہے اس نے کہا نہیں یہ آپ کی نہیں ہے آپ کی نہیں ہے مولا کہہ رہے ہیں میری زرہ ہے اور وہ کہہ رہا یہ آپ کی زرہ نہیں ہے مولا ہی کا موئین کیا ہوا قاضی اور حاکم کوفے میں حاکم وقت ہیں لیکن نظام شکرین کا مزاج نہیں ہے کہ چلو پھر عبدالت میں گئے عدالت میں مولا نے کہا میری زرہ ہے اس نے انکار کیا تو جو قاضی ہے اس نے مولا سے کہا کہ آپ ہی نے ہمیں تعلیم دی ہے آپ ہی نے سکھایا ہے کہ مدعی پر ثبوت مدعی کی ذمہ گواہ لانا آپ دعوے دارے زرہ آپ کی ہے تو آپ گواہ لے آئیے مولا نے کہا میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے تو اس نے کہا پھر آپ ہی کی سکھایا ہوئے اصول کے مطابق اس کے حق میں میں فیصلہ کرتا ہوں ظاہری نگاہوں نے یہ دیکھا کہ مولا مقدمہ ہار گئے ماد اللہ زرہ کا ایک معمولی سے مقدمہ تھا اور علی ہار گئے مگر حقیقتا علی زرہ کا مقدمہ تو نہیں ہارے تھے انسانیت کا مقدمہ جیت گئے تھے دیسے یہ فیصلہ ہوا کہ زرہ قاضی نے فیصلہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں لہذا میں زرہ آپ کو نہیں دلوا سکتا اسی کی ہے وہ آدمی یہودی تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے مولا علی سے کہا کہ یہ زرہ آپ کی ہے یہ آپ لے لیں میری نہیں ہے اور مجھے مسلمان بنا دے مجھ سے کلمہ پڑھوا دے اب آپ سمجھیں میں نے جملہ کیوں کہا تھا کہ زرہ کا مقدمہ تو نہیں آرہے تھے انسانیت کا مقدمہ جیتے تھے اس نے کہا یہ زرہ آپ کی ہے یہ آپ لے لیں اور مجھے کلمہ پڑھوا دیں مسلمان کر دیں مولا نے اس سے کہا کہ ابھی جو تُو انکار کر رہا تھا اور اب کہہ رہا ہے کہ آپ کی ہے لے لیے تو اس نے کہا کہ جنگ سفین میں جاتے ہوئے آپ کی سواری سے زرہ گر گئی تھی اور میں نے اٹھا لی تھی تو مولا نے کہا پھر جب تُو جانتا تھا کہ میری ہے تو تُو نے اٹھا لیا تھا تو جب میں کہہ رہا تھا میری ہے تو مجھے دے کیوں نہیں دیا تُو نے اب اس کا جملہ سنیے اس نے کہا کہ میں نے آپ کی زرہ تھی اس کا یہ جانتا تھا اس کے باوجود انکار کیا میں نے یہ پرکھنے کے لیے یہ جاننے کے لیے اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری پیغمبر آئے گا اس پیغمبر کے دور میں انصاف ہوگا اور جو اس کے بعد پیغمبر کے جانشین آئیں گے ان کے دور میں بھی انصاف ہوگا اس وقت آپ ہیں خلیفہ مسلمین دعوے دار ہیں کہ آپ پیغمبر کے جانشین ہیں اس لیے میں نے یہ چیک کرنا چاہا کہ اگر آپ واقعی پیغمبر کے جانشین ہیں تو آپ کے حکومت کے دور میں انصاف ہوگا اور جب میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے دور حکومت میں انصاف ہے بادشاہ اور حاکم ہوتے ہوئے مولا چاہتے ہیں زبردستی اسے لے لیتے ہیں اسے بند کر دیتے ہیں جیل میں صدا دے دیتے ہیں وہ غلط بیانی کر رہا تھا لیکن مولا نے یہ نہیں کیا کادرے نے جب دیکھ لیا کہ آپ کے دور میں انصاف ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ خلیفہ نبی ہیں اور جب آپ خلیفہ ہیں تو جس کی خلافت کے آپ دعوے دار ہیں وہ نبی بھی ہیں تو جب وہ نبی ہیں یہ بھی میں نے پہچان لیا آپ کے ذریعے اور آپ وسیعہ نبی ہیں یہ بھی میں نے پہچان لیا آپ کے ذریعے تو پھر میں اب کیوں گمرہی کے راستے پہ رہوں کیوں ہدایت کے راستے پہ نہ جاؤں نہیں جگہ بہت ہے اب تھوڑا تھوڑا سے آگے آ جائیں لوگ دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں بیٹھنے کی بہت جگہ ہے درمیان درمیان اتمنان سے آگے بیٹھ سکتے ہیں لاتے ہیں لاتے ہیں لاتھرلہ لاتبک اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی اب آئیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کی جانب میں اپنے جوان بچوں اور بیٹیوں کو ذہنوں میں پیدا کی ہوئی الجھنوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں آپ مذہب کے کسی مسئلے میں کنفیوز نہ رہے خدا کے لئے کوئی سمجھایاں کرے آپ کو کہ آپ ہیں ایمان والے یعنی علی والے تو اب ہمارے ذمہیں کچھ نہیں آزاد نہیں چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں کہا مومن ہے مدعی اور کافر ہے منکر مدعی ہے مومن میں مانتا ہوں اللہ کو میں مانتا ہوں رسول اللہ کو میں مانتا ہوں علیہ مرتضاء کو میں مانتا ہوں زمانے کے امام کو اور کافر کیا کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا میں رسول کو نہیں مانتا میں امام کو نہیں مانتا میں قرآن کو نہیں مانتا تو جو انکار کر رہا ہے اس سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا اس کا انکار ہی یہی ثبوت بن جائے گا اس کا یہ انکار خود ثبوت بن جائے گا لیکن جو اقرار کر رہا ہے اقرار کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے اسے اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا اب چھٹے امام کا جملہ سنو عزیزو امام نے فرمایا ایمان ہے دعویٰ تم ہو مدعی اور اس ایمان کے لیے جو تمہیں ثبوت دینا ہے اس ثبوت کا نام ہے عمل ایمان ہے دعویٰ اور اس کا ثبوت ہے عمل اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر تمہاری پیشانیاں خواب پر رکھی دکھائی دینا چاہیے تب اس کا ثبوت فرام ہوگا اگر تم مانتے ہو کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم رسول اللہ کو مانتے ہو تو تمہارے گھروں میں کوئی اور نہیں پیغمبر اور ان کی آل کو اسوہ حسنہ بن کے دکھائی دینا چاہیے کہ تم اپنے لیے آئیڈیل پیغمبر کو اور ان کی آل کو بنائے ہوئے ہو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم علی والے ہو علی کو مانتے ہو تو پھر علی کی باتوں کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا یعنی ایمان ہے دعویٰ اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل ہے اس دعویٰ کا ثبوت مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آگ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا رہے ہیں اس کا طریقہ خطرہ جہاں سے ہے اس خطرے کو بن کرنا ہے احکام خدا کی مخالفت سے خطرہ پیدا ہوتا ہے اور احکام خدا کی پابندی سے وہ خطرہ کلتا ہے واجبات کو چھوڑنے سے خطرہ جہنم پیدا ہوتا ہے اور حرام کاموں کے انجام دینے سے خطرہ جہنم پیدا ہوتا ہے میں اس بات کو آپ پرسکون ہیں بالکل یعنی عوب رہے ہیں لیکن میں اس بات کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ میرے جوانوں کے دماغ میں ایک میسج بٹھا دیا گیا ہے کہ تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تم تو ہو پکے جنتی یہ میسج نہ قرآن مجید کی سریع آیت کے مطابق ہے اور نہ امہ تحرین کے ارشادات کے مطابق ہے یہ سوچ غلط بٹھائی جا رہا ہے ہی ذہنوں میں پھر میں چھتے ہیں امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک جملے کا سہارا لوگ سلوات تو آپ اس سے بھی ہلکی بھیجیں گے تب بھی مجلس تو ہوتی رہے گی پہلے بھی آپ کی خدمت عشر محرم پڑ چکا ہوں اور رمضان میں بھی رہ چکا ہوں بہت سی باتیں آپ سے کہہ چکا ہوں بہت سی باتیں دور آ رہا ہوں ایسی مجلسیں عام طور پر لوگ ذرا مشکل سے برداشت کر پاتے ہیں لیکن مجھے آپ کے درمیان کسی طرح کا ڈر نہیں لگ رہا کیوں ڈر نہیں لگ رہا کیوں خوف نہیں لگ رہا نہیں میں کوئی بہت اللہ والا ہونے کوئی حسن نہیں کہہ رہا ہوں آپ پہ بھروسہ کر کے ڈر نہیں لگ رہا آپ پہ اعتماد کر کے ڈر نہیں لگ رہا پرانے دوانے کی بات ہے مشاعرے ہوتے ہیں سنا ہوگا آپ نے مجھ سے ہی سنا ہوگا پھر سن لیں مشاعرے ہوتے ہیں جس میں غزل پڑی جاتی ہے مقاصدے کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں مسالمے کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں سلام پڑھے جاتے ہیں اور اب تو قصیدہ اور سلام اور ربائی اور قطعہ اور منقبت کچھ رہی نہیں گئی سنف سخن بچی ہے ایک مطلع دو شیر اب آپ مقاصدوں میں مسالموں میں جائیے ایک مطلع دو شیر تو ایک ایسی مشاعرہ ہو جاتا ہے جس میں مشاعرے پہ غزلیں پڑی جاتی ہیں یا نظمیں یا غزلیں غزل عام طور پر دزوارہ شیر پہ مشتمل ہوتی اس سے اگر لمبی غزل کوئی نہیں کہتا ورنہ پھر وہ قصیدہ بن جائے گی مجمع بھرا ہوا تھا مشاعرہ چل دیا تھا ایک صاحب آگئے ایک لمبی چوڑی غزل لے کے بروزن مسنوی مسنوی بھی ایک اردو شاعری کے قسم ہے جس میں داستانے اور واقعات بیان کی جاتے ہیں تو جلدوں میں بھی ہو سکتی ہے تو شیر پر شیر پر شیر پر شیر پر شیر پر شیر پر شیر پڑے چلے جا رہے ہیں جیسے میں مجلس پڑے چلے جا رہا ہوں چاہے آپ صلوات بیجیں چاہے نہ بیجیں میرے کوشش ہی ہوتی ہے کہ جیتنی بات کہنا اس پیغام کو پہنچا کے اور زحمت کو ختم کر دیا جائے نہ گھنٹہ پورا کرنا نہ گھنٹے سے آگے وڑنا گھنٹے سے پیچھے رہ جانا یہ نشانہ نہیں ہوتا نشانہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہنا شروع کی ہے وہ دل و دماغ تک پہنچا کے ہمیں بس سے خیر وہ لمبی رگل اور آواز بھی تانسین کے چچا کی اب دس شیر بیش شیر تیش شیر لوگ بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہمیں ہیں مگر ہمیں ایک آج میرا جسر دہاتی بھی پیچھے بیٹھا تھا کہیں دور دراز کے گاؤں سے آیا تھا ایک ڈنڈا بھی موٹا سے اس سے بھی تگڑا جو جمعہ میں امام صاحب دکھاتے ہیں ایک لاتھی دیئے ہوئے ڈنڈا لیئے ہوئے پیچھے بیٹھا تھا ایک مرتبہ وہ اٹھ کے وہاں کھڑا ہوا بہنوں نے جیسے اسٹیش سے دکھا ایک آدمی پیچھے سے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا فورا نے انہوں کہا آپ تشریف رکھئے بس آخری شیر اور آپ کی زہمت تمام آخری شیر اور آپ کی زہمت تمام وہ دیہات کا تو تھا میری طرح لیکن غیر محضب نہیں تھا اس نے وہیں سے ہاتھ چھوڑے کہا سرکار آپ پڑھتے رہیے میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے تو باہر مل جائیں گے میزبان فیلال میں پڑھتا رہتا ہوں اچھا لوات بھیجے محمد و عالم یہ کنفیوزن اگر پہلا ہو کسی ذہن میں تو اسے دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری شک کے عالم میں اپنے آپ کو کبھی باقی نہیں رکھنا چاہیے دلیلوں کے سہارے کسی نے کسی فیصلے تک اپنے ذہن کو پہنچانا ضروری چھتے امام نے فرمایا ہے بہت قیمتی پیغام ہے امام کا ہماری زندگی کا تعلق حصہ کی امانی زندگی کیسی ہو امام نے فرمایا ہے کہ مومن کے دل سینے میں دو دل ہوتے ہیں یہ وہ والے نہیں جو یہاں دھڑکتا ہے جس کا اپریشن ہوتا ہے جو زیادہ گوشت کھانے سے جس میں کولسٹال راستہ بن کر دیتا ہے تو پھر اس کی چیر پھاڑ ہوتی وہ والا دل نہیں وہ دل جسے ہم آپ دل کہتے ہیں دل میں خیال آیا دل میں تمنا پیدا ہوئی امام نے کہا مومن کے دل سینے میں دو دل ہونا چاہیے ایک دل پورا کا پورا اللہ کی رحمت کی امیدوں سے بھرا ہوا اور دوسرا دل اللہ کے عذاب کے خوف سے بھرا ہوا ایک دل میں رحمت کی امید ہی امید اور کچھ نہیں اور دوسرے دل میں عذاب کا در ہی در اور کچھ نہیں اور امام نے فرمایا کہ مومن کے سینے میں جو دل ہوگے ان دونوں میں ایک میں امید خدا امید رحمت خدا اور ایک میں خوف اعذاب خدا یہ دونوں بلکل برابر برابر ہوں گے نہ یہ کچھ کم نہ وہ کچھ زیادہ نہ امید اللہ کی رحمت کی امید خوف سے کم ہوگی نہ خوف اللہ کے عذاب کا امید سے کم ہوگا مومن کے دل میں ایسی امید ہمیشہ موجزم رہنا چاہیے اور اس کے دل پر ہمیشہ ایسے خوف کا جذبہ رہنا چاہیے اس کے بعد اگلا جملہ امام نے جو فرمایا کیا فرمایا فرمایا کہ رحمت کی امید ایسے رکھے مومن رحمت کی امید ایسے رکھے مومن کہ یہ تیہ کرے کہ میری زندگی ساری گناہوں سے پٹی پڑی ہے میں جہنم کا حق دار ہو چکا ہوں لیکن اس کے باوجود رحمت پروندگار چاہے تو ساری زندگی کے گناہوں کے باوجود مجھے میری کسی ایک چھوٹی سے نیکی پر بھی جنت تک پہنچا سکتا ہے امید والا دل ایسا پر امید ہو میں پھر دورانوں لفظوں کو ایسا پر امید ہو مومن اس طرح سے مطمئن ہو کہ سارے گناہوں کے باوجود میری کسی ایک چھوٹی سے نیکی پر میرا مالک مجھے جنت تک پہنچا سکتا ہے اور وہ جو در والا دل ہے جس میں اللہ کے عذاب کا خوف ہے کہ اس میں عذاب خدا کا خوف اس طرح سے بیٹھا ہوا ہو کہ اس طرح سے مومن سوچے کہ میں نے چاہے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کیوں نمازیں زندگی بر پڑی تلاوہ زندگی بر کی خیرہ زندگی بر کی مجلسوں میں ہمیشہ شامل ہوتے رہے کارے خیر میں آگے آگے جاتے رہے نیکیاں کی ہے میں نے لیکن میری ساری نیکیوں کے باوجود میرے کسی ایک گناہ پر اللہ مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے یہ ہے مومن کی سوچ کا انداز جو امام صادق نے عطا کیا ہے نہ کبھی اپنے آپ کو رحمت خدا سے مایوس ہونے دو اور نہ کبھی اپنے آپ کو عذاب خدا سے مطمئن اور محفوظ مان لو دوسرا جملہ سنی ہے امام کہی امامی نے فرمایا ہے الفقیح کل الفقیح فقیح کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے دین کی سمجھ رکھنے والا فقیح اور مشتہد کو ہم فقیح اس لیے مشتہد اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے وہ احکام خدا کے پتا چلانے میں بھرپور طاقت کسی کام میں بھرپور طاقت لگا دانے والے کو مشتہد کہا جاتا ہے استحاد کہتے ہیں اسے اور روایات میں لذ الگ الگ جنگوں پر الگ الگ مانا میں آیا ہے استحاد اور مشتہد کے لذ اس کے لیے بھی آیا ہے جو اپنی زندگی کی پوری طاقت لگا کے عبادتِ الٰہی کرے نماز روزہ اچھے کام ساری طاقت لگا دالے اچھے کاموں کے لیے تو اس کو کہتے ہیں اجتحاد ایک اجتحاد کے مانا اور آئے ایک وہ ہیں جو آج کہ اپنی پوری طاقت لگا کے احکام خدا کا پتا چلانا اس لحاظ سے اسے مشتہد کہتے ہیں اور پورے دین کو سمجھ کی سمجھ اپنے اندر پیدا کر لینا جب یہ سمجھ اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کہلاتا ہے فقی اب پھر سے امام کا جملہ سنیے الفقی ہو کل الفقی فقی اور پورا فقی وہ انسان ہے کہ جو اپنی باتوں سے کسی مومن کو رحمتِ خدا سے مایوس نہ کرے ایسا معیزہ نہ کرے کہ آدمی مایوس ہو جائے کہ یار ہم تو اتنے گناہگار ہم تو پکے جہانمی ہائی ہیں اس لیے کہ یہ حرام ہے جو گناہانِ قبیرہ میں ہے شرک کے بعد جو نمبر دو اور تین پر گناہ آتے ہیں وہ یہی ہیں رحمتِ خدا سے مایوسی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور عذابِ خدا سے اتمنان پیدا کر لینا کہ میں تو عذاب سے محفوظ ہوں عذاب پروف جہانم پروف کوئی چیز جہانم پروف انسان کو نہیں بناتی اس کے عامال ہے تو امام نے فرمایا کہ فقی اور بھرپور فقی وہ ہے جو اپنی باتوں سے کسی کو رحمتِ خدا سے مایوس نہ کرے اور اپنی باتوں سے کسی کو عذابِ خدا سے مطمئن نہ کرے یعنی امام مومن کو اس طرح سے تربیت دینا چاہتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ رحمتِ خدا کی امید بھی لگی رہے اور ہمیشہ عذابِ خدا کا خوف بھی اس کے دل و دماغ پر تاری رہے جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو خوف اسے گناہوں سے بچنے میں مدد دے گا اور امید اسے نیتیوں کے انجام دینے میں سہارا بن جائے گی ایک سلوات بیٹ دے محمد و عالم بس عزیلو مجھے آپ کا اس سے عدی وقت نہیں لینا ہے میں نے اپنا نوجوانوں کے خدمت میں بات کہنا چاہیتی کہ لوگ کچھ سمجھائیں آپ کنفیوز نہ ہو اللہ نے وہ گودے دے دیں وہ ماں دے دیں وہ باپ دے دیئے جو گودوں میں لے کے انگلی پکڑ کے امام بارگاہ تک آئے اور انہوں نے ہم کو ان مجلسوں تک پہنچایا جن مجلسوں سے ہمیں ہمارا مذہب سیکھنے کو مل گیا دین سیکھنے کو مل گیا اصول دین سیکھنے کو مل گئے اب صحیح عقیدہ ہم تک پہنچ گیا اب ہمارا کام آدھا تو ہمارے بزرگوں نے کر دیا ہے آدھا کام ہمارے ذمہ میں رہ گیا ہے کہ جو ہم مانتے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی بھی بسر کریں توحید کو مانتے ہیں تو احکام خدا کی پابندی کریں رسالت کو مانتے ہیں امامت کا اقرار کرتے ہیں تو ان کی سیرت کو اپنے لئے نمونہ عمل بنائیں اور ان کے احکام کی پابندی کر کے ہم زندگی بسر کریں یہ اطاعت اور اتبا کی آلہ ترین منزلیں ہیں جہاں ہم اور آپ کو پہنچنا ہے محبت اہل بیت پہ رک نہیں جانا ہے محبت آئے گی معرفت کے ساتھ تو معرفت کے ساتھ جب محبت آئے گی تو وہ اطاعت تک بھی لے جائے گی اور اتبا تک بھی لے جائے گی سارے ثبوت دین کی ہر بات کو اور ہر سچائی کو پہنچانے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے کربلا دین کی ہر سچائی کو کربلا میں ڈھونڈا جا سکتا ہے تاریخیں گزر رہی ہیں دو محرم آئی تین محرم آئی چار محرم آئے گی پانچ محرم آئے گی دیرے دیرے وہ تاریخیں آ جاتی ہیں جن میں کچھ شہدہ کے ابھی تھوڑی سے گنجائس باقی ہے دنوں میں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو اہلِ بیعتِ حسین تھے حسین کے گوت کے پالے تھے حسین کے شاگر تھے ان کی شہادتوں کے تذکرے تو آئیں گے لیکن ان کی شہادت کے تذکرے بھی آئیں جو حسین کے پالے تو نہیں تھے جو حسین کی آگوست میں انہوں نے تربیت تو نہیں پائی تھی لیکن ایسے سچے اور ایسے پکے حسینی تھے کہ ایک طرف حسین اپنے ساتھ آنے والوں کو واپس کر رہے تھے اگر لوٹ کے مال کے لیے آ رہے ہو تو ہمارے پاس نہ آو ہمارے پاس آو گے تو جان کا خطرہ ہے سیکڑوں ہزاروں لوگوں کو حسین نے واپس کیا ہے جو لوٹ کے مال کی امید میں حسین کے ساتھ آئے تھے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے حسین نے ان کو بلایا بھی ہے کہ جن کی ضرورت حسین نے محسوس کی ہے ان میں سے ایک حسین کے بچپن کے دوست محب اور چاہنے والے جناب حبیب ابن مظاہر جناب حبیب ابن مظاہر کی سیرت میں نمونہ ملتا ہے امام حسین سے سن میں وہ بڑے تھے بلکل ہم سن نہیں تھے مسلم ابن عسجہ اور جناب حبیب ابن مظاہر ہم سن تھے امام حسین شہادت کے بعد ستاون سال کے تھے ان دونوں بزرگوں کی عمریں اتنی زیادہ تھیں کہ جناب مسلم ابن عسجہ کی شہادت کے تذکرے ملتا ہے کہ ان کے پیشانی کی خال لٹک کے ان کے آنکھوں پہ آگئی تھے اسے سمیٹ کے پیشانی پہ باندھاتا تاکہ جہاد کر سکے مسلم اور وہ تقریباً ہم سن جناب مسلم ابن عسجہ اور حبیب ابن مظاہر تقریباً ہم سن تھے مگر روایت کہتی ہے کہ مظاہر جناب حبیب کے والد پیغمبر خدا سے جب ملنے آئے ہیں مدینہ منورہ تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئے تھے رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک جوان ہے نوجوان ہے جو میرے نوازے حسین کے پیچھے پیچھے چلا ہے اور جب حسین اپنا قدم اٹھا کے آگے رکھتے ہیں تو وہاں سے ریت کو اٹھا کے چومتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے ایسی محبت تھی حبیب کو اور شاید اس لئے ان کو نام بھی حبیب ملا حسین کے حبیب ہیں یہ حسین ان کے حبیب ہیں پیغمبر نے دعا دی تھی ان کو حبیب نے مظاہر کو دعا دی تھی حسین کی محبت کی بدیان پر زمانہ گزرا وہ وقت آیا کہ جب کرولہ میں حسین فرات سے دور لا کے روک دیا گیا اور خیمے لگ گئے صورتحال یہ ہے کہ خیمے لگے ہیں حسین کے ساتھ کچھ ان کے گھر والے ہیں اور تھوڑے سے انسار ہیں اور جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہیں تو زینب کبرا کہتی ہیں فضا جا کے دیکھ کیا میرے بھائیہ کے مددگار آئے ہیں اور فضا آ کے بتاتی ہیں نہیں یزید کے سپاہی آئے ہیں ابن زیاد کا لشکر آیا ہے اب شیس سپاہیوں کو لے کے آیا ہے اب ابن عشت سپاہیوں کو لے کے آیا ہے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی شہزادی ہر بار کہتی تھی جا کے دیکھ کیا میرے بھائیہ کے سپاہی تو نہیں آیا کوئی مددگار تو نہیں آیا اور جب جواب ملتا تھا کہ یزید کا سپاہی آئے ہیں تو تڑپ کے کہتی تھی یزید کے مدد کرنے والے اتنے ہیں اور فرزند رسول کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ادھر زینب کی بیچینی کا یہ عالم ہے ادھر حسین نے خط لکھ کے بھیجا ہے اپنے بچپن کے دوست کو حبیب ابن مظاہر کو اور فقرے رکھے ہیں فقیح حبیب ابن مظاہر کے نام نواز رسول حسین کا پیغام ہے حبیب ابن مظاہر تمہارا حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے بڑا لشکر اس کی مقابلے کے لیے جمع ہو رہا ہے آؤ اور اپنے آقا کی مدد کرو یہ خط پہنچا کب ہے آپ روز سنتے رہتے ہیں رات کی تاریکی میں قاسد یہ خط لکے پہنچا لمحات وہ تھے کہ جب حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے دقل باب ہوا دروازے پر زنجیر بجائی کسی نے کھٹ کٹایا دروازے کو حبیب نے پوچھا کون ہے کہ آپ باہر آئیے تو بتائیں گے جناب ابن مظاہر باہر نکلے تھوڑی دیل کے بعد واپس آئے چراغ تمتما رہا ہے اسی میں کھانا کھانے کے لیے روشنی کی گئی ہے حبیب کے ہاتھ میں کاغذ دیکھا حبیب نے وہ خط پڑھا تھا تو کیسے پڑھا تھا جب دروازے پر قاسد نے خط دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مولا نوازہ رسول حسین کا خط ہے تو پہلے حبیب نے کھولا نہیں تھا خط پہلے اپنے آنکھوں سے لگایا تھا اپنے دہانے سے بوسر دیا تھا اس کے بعد خط کو پڑھا تھا خط کو پڑھ کے حبیب بیچین ہو گئے ہیں اگر حالات اتنے سخت ہیں کہ دشمن کو اگر ذرا سے اندازہ ہو جائے تو صحیح کر دیے جائیں گے اور حسین کی نصرت نہ کر سکیں گے گھر کے اندر آئے ہاتھ میں کاغذ ہے بی بی نے پوچھا کون تھا کہا قاسد حسین آیا تھا کیوں آیا تھا کہا میں حسین کا خط لے کے آیا ہے کہا کیا لکھا حسین نے خط میں کہا حسین نے لکھا ہے کہ میں میدان کربلہ میں تنہا ہوں میری مدد کھلی آؤ لمزوں کا دھولہ دینا بڑا آسان ہے عزیزو یہ کون حسین ہے یہ وہ حسین ہے کہ پیغمبر ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے اور حسین کے گریے کی آواز آتی تھی تو بیچین ہو کے خطبہ روک دیتے تھے کہتے تھے مجھ سے حسین کے گریے کی آواز برداشت نہیں ہوتی یہ وہی حسین ہے ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا پیغمبر ممبر پہ ہیں کمسن حسین پیغمبر کی شہادت کے وقت سن چار ہجری میں ممام پیدا ہوئے چھ سال کی کل عمر ہے اور اس سے بھی بدپن کا وقت ہے پیغمبر ممبر پہ ہیں حسین آ رہے تھے ایک مرتبہ لباس میں پیر گل جھا حسین زمین پہ گر پڑے شاید پیغمبر کے نگاہوں میں وہ پورا منظر آ گیا جب کربلا میں گھوڑے کی پشتے نواز رسول چھوم رہا تھا زمین پر گرے تھے مگر زمین تک پہنچے نہیں تھے تیروں پہ لگ گئی تھی پیغمبر نے خطبہ توڑ کے حسین کو گھوڑ میں اٹھا لیا تھا آئے ممبر پہ نوازے کو لے کے اس کے بعد کہا حاضہ حسین فعرفو یہ میرا بچہ حسین ہے اسے پہچان لو یہ پیغمبر کیوں پہچنوا رہے تھے اس لیے پہچنوا رہے تھے ایک ہے دیکھو پیغمبر اس حسین کو کیسے اپنے آگوں سے بٹھائے ہیں اس کے ساتھ بیعدبی نہ کرنا مگر ہائے پہنمبر کی فرمائش کو کس نے سنا محسین رسول کا نوازہ عالم شدہ میں پیسہ تھا کہ پشت پر ظالم سوار ہوا حجرکم اللہ زوجہ حبیب نے پوچھا کیا لکھا ہے کہاں بلایا ہے کہاں پھر تیرا کیا ارادہ ہے کہاں سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے ایک مرتبہ لقمہ دستر خان پر رکھا کنیزِ خداوٹ کے کھڑی ہو گئی حبیب یہ تم کیا کہہ رہا ہو فرزندِ رسول تمہیں بلائیں اور تم کہو کہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے حبیب نے تسلیل دی اے مومنہ اے مومنہ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرا خیالات اس سلسلے میں کیا ہیں اب میں مطمئن ہو گیا میں اپنے مولا حسین کی مدد کے لیے ضرور جاؤں گا غلام کو ملایا حالات اتنے خراب ہیں سفر کی تیاری کی ہے مگر کس طرح غلام سکا گھوڑے کو لے کے کوفے کی گلیوں سے راستے بدل بدل کے وہاں پہ جا کے رکجا جہاں سے کربلا کی طرف کا راستہ جاتا ہے میں وہاں پہنچ جاؤں گا غلام گھوڑے کو سواری کو لے کے پہنچ گیا ادھر حبیب رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے گلیوں اور کوچوں سے نظروں سے بچتے ہوئے وہاں پہ پہنچے جب پہنچے تو حبیب کے کانوں میں کسی کے بولنے کی آواز آئی جب کان لگائے تو کیا سنائے دیا حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سے دیر ہو گئی تھی غلام حبیب گھوڑے سے کہہ رہا تھا تو پریشان نہ ہو تو بے چین نہ ہو اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں پسوار ہو کے چلوں گا گربلا کے میدان میں حسین کی مدد کے لیے حبیب پہنچ گئے غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا سوار ہوئے کرملہ کی جانب چلے موقع کیا ہے اور صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ بار بار یزید کے سپاہی آ رہے ہیں رسالے آ رہے ہیں اور جب رسالے آتے ہیں تین محرم سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے نو محرم تک یہ سلسلہ جاری رہا لسکر پہ لسکر آ رہا ہے اور ہمیشہ خبر ملتی ہے جنب کمرہ کو کہ یزید کے سپاہی آئے ہیں ابن زیاد کی فوج آئی ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ زیدہ میں کمرہ نے اپنے خیموں کے بیچ میں انصار حسین کے درمیان کچھ گلگلہ محسوس کیا کچھ جوز کی بھری ہوئی دبی دبی آوازیں محسوس ہوئی کہا فضہ جا کے دیکھ دیکھ کیا میرے بھائیہ کا کوئی مددگار آیا ہے فضہ باہر نکلی حبیب موجود تھے اندر آئیں کہا شہزادی حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں بس اس بیچہنگی میں جو بچپن کے دوست کے آنے کی خبر ملی ایک مرتبہ زینب نے کہا اے فضہ جا اور جا کے میرے بھائیہ کے دوست سے ہمارا سلام کہہ دے فضہ نے آ کے چناب حبیب کو فرزد فاطمہ دختر فاطمہ زینب نے کمرہ کا سلام پہنچایا زینب نے سلام کا لائے تو رباب نے بھی کہا میرا سلام بھی کہہ دو امہ کلسوم نے کہا میرا بھی سلام کہہ دو سب کا سلام جو حبیب تک پہنچا سر سے اممہ اتار کے پھیک دیا ارے وہ زمانہ آ گیا یہ کیسا زمانہ آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ حبیب کے آنے سے پڑی مضبوطی محسوس کی تھی زینب کمرہ نے وقت گزرتا چلا گیا وہ وقت بھی آ گیا کہ شام شب آشور آ گئی رات کی تاریخی میں حسین نے چراغ بجا کے سب کا انتہان لے لیا سمت دے دی اب حسین خاموشی سے اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے بہن تک پہنچے زینب کمرہ نے سوال کیا بھئیہ کیا ہوا بہن کل زندگی کا آخری دن ہے کل مارکہ پڑنا ہے کل ہمارا بھرا گھر لٹ جائے گا زینب کمرہ نے کہا بھئیہ جنگ تیہ کرنی ہیں تمہارے تھوڑے سے ساتھی ہیں ان کو آزمہ لیا ہے کہ نہیں انسار اہلِ حرمِ حسینی کے خیموں کا پہنہ دے رہے تھے حبیب کے کانوں میں بھائی اور بہن کی آواز پہنچ گئی ایک مطبع پھر سر سے امامہ پھیکا ان دو کے سارے انسار کے پاس پہنچے ارے چلو سہزادی کو اپنا یقین دلا دو کہ ہم آقا کو یوں چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں سارے انسار زینب کے دروازے پہ اور خیمے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے آوازی بی 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 یہ غلام حاضر ہے اگر آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں زینب ایک کمرہ نے دعا دے کے انسار کو رخصت کر دیا وقت گزر گیا سب سر کٹا کے سو گئے وہ وقت بھی آیا جب لاسوں کے درمیان سے زینب گزری میرا دل کہتا ہے زینب میں آوازی ہوگی اے میرے بھائیہ کے بچپد کے دوست حبیب تم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تم نے تو میرے بھائیہ کا ساتھ نہ چھوڑا لیکن دیکھو اب ہمارا کیا عالم ہے بازو رسی سے بندے ہوئے ہیں سر سے ردہ چھینی جا چکی ہے پس پہ تازیانے لگائے گئے ہیں شاید لاشِ ٹرپی ہوں شہزادی ہم شرمندہ ہیں کہ آپ رسن بستا ہو کہ کو فوش شام کے بازاروں میں لے جائی ہے وَسَّ يَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَحْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الذَّالِمِينَ اللَّهُمَّا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَا تَمِنْ حُسَنِمُ